احبابِ زیوکار جس سے پوچھو امن کا نام لیتا ہے میں نے پوچھا زاکر سے وہ کہتا ہے جس امن کے لیے تو ہر وقت ہم تیار ہیں ہم تو امن کے لیے چوراہے میں کھڑے ہیں آیات اللہ سے پوچھا حضور امن کہنے لگی جی امن کے لیے تو میری جان حاضر ہے میں نے پوچھا اہل حدیث علمات سے وہ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم امن کے لیے جان حاضر ہے میں نے جا کے پوچھا بریلوی مکتبِ فیر کے بڑے فیر سے پوچھا حضور امن کے لیے کہنے لگی جی میرا تن من تن جان حاضر ہے امن کے لیے توجہ سے جملہ سننا حبابی زیوکار امریکہ کے مفتی سے پوچھا امن لاہور کے مفتی سے پوچھا امن کراچی کے مفتی سے پوچھا امن شاہی مسجد کے خطیب سے پوچھا کہا امن دادہ صاحت کے خطیب سے پوچھا کہا امن سب امن کا رٹہ لگا رہے ہیں یہ بد امنی کون کر رہا ہے یار یار ایک فیکٹری کام نہیں کر رہا ہے جی ایم کو بلایا جاتا ہے پروڈیکشن بھی ہے سارا کچھ صحیح ہے لیکن یہ کام آپ کیوں نہیں ہو رہی فیکٹری فالو مائی پوائنٹ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات دانشور کو بلاو لوگوں کو بلاو تاکہ اس فیکٹری کو چیک کریں کہاں بیکنے سے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں ایسا ہے یا نہیں یار اس کو دیکھو ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں دو سال بیٹھ گئے تین سال بیٹھ گئے چار سال بیٹھ گئے اس کے اندر اس کا جی ایم چینج کر دیا گیا یار اس کی پروڈیکشن بھی صحیح ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ خسارے میں کیوں جا رہی ہے فیکٹری والے کو فیکٹری کی فکر مدرسے والے کو مدرسی کی فکر مفتی کو مرکز کی فکر لیکن کسی کو فکر نہیں ہے تو دین کی نہیں ہے یار ہم مزاد بن گئے آج لاہور کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے مخدوم صاحب نے سچ کہا کہ امن کے لیے امن کے لیے شاہ صاحب بیٹھے ہیں میں ان کی عظمت کو سلام بیش کرتا ہوں خدا کی حسن انہوں نے رات کا اندھیرہ ہو یا دن کا اجالہ ہو انہوں نے اپنے دروازے کھول دیا آؤ یار امن کی بات کرتے ہیں امن پر مقالمہ کرتے ہیں ہمیں کھانے بھی کھلاتے ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یار لاہور کی اندر جو پانچ سو مدارس ہے وہ کہاں چلے گئے ان کے مرکز کہاں چلے گئے ان کے مفتی کہاں چلے گئے قرآن کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْقِعُونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اگل سمجھے یہ تھی سبحان اللہ ہی کہے چھٹو یار یار ہم لوگ درس دے رہے ہیں رزانہ محراب وممبر میں امن کرو امن کرو پریس والا کہتا ہے میں امن کے لیے لکھ رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھا وزیر اللہ کہہ رہے ہیں امن کے لیے لکھ رہا ہوں یار امن دفن کہاں ہو رہا ہے فقیر توجہ دلاتا ہے ہمیں اپنے اندر نقاب زدہ منافق چہروں کو بے نقاب کرنا ہوگا جن کے کول و بیل کا تزاد ہے بات سمجھ رہے ہیں نا مسجد میں آگئے تو شیعہ کو بھی رگڑا اہل عدیس کو بھی رگڑا دیوبندی کو بھی رگڑا اور جب آگئے یہاں پریس کلم میں جناب سینہ تان کے جبہ کبہ پہنگے اچھے محت و امن کے لیے وہاں ممبر پہ تجھے موت پڑھتی ہے وہاں کیوں نہیں امن کے بات کرتا زاکر آگئے جی امن کے اندر کہو جناب میں تو امن کے لیے جب تو بیٹھ کر اپنی مجلس کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں کہہ رہا تھا تب تجھے کیا تھا سامنے تو تجھے داد مل رہی تھی وہاں کی انتظامیہ کہاں چلے گئی تھی یہاں میرے دوست بیٹھے ملک شوکت صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بیٹھے ہیں یاد پر چلے گئے ہیں مدر ہیں ملک شوکت صاحب حقیقتا یہ اس وقت کام کر رہے ہیں انہوں نے میرے سامنے کی بات انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں امن سے رہتے ہیں زنجانی صاحب انہوں نے کہا ہم امن سے رہتے ہیں اتحاد سے رہتے ہیں ہمارا اہلیں تو شیطرہ احترام نہیں کرتے جتنا بریر بھی کرتے ہیں دوستو آؤ اس دل دل سے یار نکلو اٹھ وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دیل زمانہ چال قیامت کی چل گیا ابھی بھی وقت ہے اگر ابھی چہروں کی اوپر نقاب رکھ کر قول و پیل کے تضاد کے اندر تم رہے تو پھر جس طریقے سے زمانہ کروٹ بدل رہا ہے مولویوں نہ تمہاری مولویت رہے گی بریلویوں نہ تمہاری بریلویت رہے گی میں خدا کی قسم یہ ہم جو منافقت اپنا رہے ہیں یہاں آگئے اوچی جی ہم تو مر گئے بلکل ہم تو امن کے لیے مر گئے نمبر پہ بیٹھا کوئی کسی کو اشارے سے کہہ رہا ہے آگے سے داد مل رہی ہے آئیے دوستو خدا کے لیے سچائی کے ساتھ دامن اہل بیت تامل امن قائم ہو جائے گا